موسیقی رانی بیٹی راج کرے دیکھو رائیلا میں کیسے اس بات کا یقین دلاؤں تم لوگ کو کہ میں کوئی شادی نہیں کرنے والی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی عمران کے بارے میں سوچا تھا میں تو بس یہ چاہتے تھے کہ امی کسی طرح خاموش ہو جائے اور میری شادی کے بارے میں مت سوچے شکیلہ پر شک کرنے کا پشتاوا میری زندگی کو موت بنا دے گا میں جانتا تھا بھائی شکیلہ بھابی کے خلاف سازش ہے سائمہ کے سوتیلے پن کی سازش رانی بیٹی راج کرے جیسے روٹساپ چلے گئے کیا ہے ہاں آنی چلے گئے آپ پریشان نہ ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے میٹا رئیساپ ہاں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں تم پلیز ان سے زد مت کیا کرو مان لو جو وہ کہہ رہیں گے ٹھیک ہے آنی ٹھیک ہے ماں آپ جیسا کہیں گے ہم اسے ہی کریں گے ٹھیک ہے آپ حیرت صاحب آپ ایک آکاؤنٹس چیک کروائیے نا باقی کی ساری پروبیمیں میں خود فیس کرلوں گا آپ آج کے دین سبر گرے ہیں میں کل آفسیس ہاؤں گا تو میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آپ جا رہی ہیں میں آپ کو ڈروپ کرلوں نہیں میرے ڈرائیور باہر ہے دیکھو فیصل یہ تمہاری نیت پر شک نہیں کر لیکن اسمہ سبح خوابوں میں رہنے والے بڑکی ہے ہوت جلد خوش فیمی کا شکار ہو جائیں دوسروں سے جلد ہی امیدیں بانیں لیکن آپ مجھے اسمہ کے بارے میں خبردار کیوں کر رہے ہیں خبردار تو میں تمہیں راہلا کے بارے میں کیوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ صرف محروم رہنے والی میری بہن ایک بار پھر محروم رہا جائیں آپ سب سب تھی ہیں نا آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں تم راہلا کا نصیب ہو اور میں چاہتی ہوں تم اس نصیب کو پکڑنے نہ دیں اوہ آپ سمجھتی ہیں میں راہلا کو دھوکہ دے رہا ہوں اور اسمہ کو بیوکروف میں نام دیں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اسمہ سے فاصلہ رکھا ایسا نہ ہوں کہ وہ تمہاری ہمدردی کو کسی اور جذبے کا نام دے گا اس سے زیادہ کھنے احفاظ میں میں تمہیں خبردار دے کر سکھا اور بہتر یہ ہی ہو کہ جلد سے جلد ہم اسے تاریخ میں کریں اور اناؤنس کریں تاکہ اسمہ تمہاری طرف سے مائش جائے موسیقی ادان میں نے خیال سے شادی کیلئے جو شد رکھی تھی وہ اسے واپس لے رہا ہوں مجھے ماہف کر دے نا میں میں تمہاری کچھ بھی نہیں کر سکا بھائی میں نے بھی آپ سے یہ ہی بات کرنی تھی آپ میری فکر کرنی چھوڑتے ہیں میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں اس وقت جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ امی کی صحت کا خیال رکھنا میں سوا جاؤں گا یہاں سے ملنے تم جب ریسٹ کرو میں میں ہوں امی کے پاس نہیں بھائی میں نہیں جا رہا اب جانتے ہیں میں کمرے میں چلا بھی جاؤں گا تو میں سو نہیں پاؤں گا ہاں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیریس کنڈیشن ہوتی ہی تو ڈاکٹرز نے یہاں نہ چھوڑتے ہسپیٹلائز کر دیتے ہیں چاہو تم پریشان نہ ہویا چاہو موسیقی 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 ٹھیک ہے بیگم صاحب ہے وہ عمران صاحب کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے مجھ سے پوچھے بغیر اس گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے بیگم صاحب ہے میں نے بہت روکا مگر وہ پلیز پلیز مجھے باپ کر پلیز کیا کر رہے تو ضمیر کا بہت حلقہ کرنے کے لیے جانزیب کے باز کے آدم حیرت امجھے کہ تمہیں جانزیب نے زندہ کیسے آنے دیا کاش وہ اور حدنا میری جان لے لیتے پر میری زندہ کی کوئی سزا بنانے کے لیے انہیں نے مجھے وہاں سے زندہ آنے دیا مجھے ماف کر دیا تم مجھ سے کیا چاہتے ہیں صرف صرف آپ مجھے ماف کر دیا ہم میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی صورت بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کوشش کرنا کہ میرے گھر اور میرے آفیس کے قرد قرد بھی نظر نہ ہو ورنہ وہ حشک کروں گی جو ساری زندگی یاد کروں گے اب جائے ہاں سے یہی سمجھو کہ میں نے تمہیں ماف کیا شکریہ شکریہ کوشش کریں بودے علیہ السلام اب میں سوچ رہا تھا کہ اب تک میری اور راہیلا کی شادی نہیں ہو جاتی اب تک بیٹا بہتر ہے کہ تم شادی کے بعد راہیلا کو الگ گھر لے کر وہاں رہا ہوں امین؟ یہ لے گرم گرم ناشتہ ارے اسمام ناشتہ تو ہم سب نے مل کر کرنا تھا تم سرے میرے لئے لئے آئی ہو ہاں آپ کو آفیس جانا ہوتا ہے نا جلدی تو میں نے بنا دیا بہنہ راہیلا آپی کو تو دیر ہو جاتی عزمہ تم راہیلا کے ساتھ دوڑ میں شامل نہ ہو راہیلا بنا لے گی اس کے لئے ناشتہ لے جاؤ اور خود کر لو یہ ناشتہ نہیں یہ فیصل کے لئے بنایا نا فیصل ناشتہ کرے ڈھنڈا ہو جائے گا نہیں اس مہاں تم رہنے دو میں آفیس میں جا کے کرلوں گا کیوں میں نے بنایا نا ناشتہ کہا نا مجھے بھی بھوک نہیں ہے جب لگے گی تو میں کھا لوں گا بھوک نہیں ہے یہ نہیں کھانا چاہتے کیونکہ میں نے بنایا راہیلا آپی نے نہیں عزمہ پلیز عزمہ آپ یہ لے جاؤ آپ سب جوٹے ہو خوش کرو عزمہ جو موں میں آتا ہے بولے چلی جاتی ہو کوئی مجھ پر ترس کھاتا ہے تو کوئی جھوٹی ہم دردی دکھاتا ہے کوئی مجھ کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتا کیا ہوگیا اسے میں دیکھتا ہوں خوش کرو کیا آپ کا موسیقا عزمہ کیا آپ کیا آپ کچھ نہیں کوئی مجھ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا کیا آپ عزمہ عزمہ کیا آپ اسمہ کوئی مجھ کو نہیں نہیں سمجھتا یہاں تک کہ میرے ماں بھی مجھ کو نہیں سمجھتا سب سب جوٹے ہو اس باب کوئی جوٹا نہیں ہے دیکھا میں تو سمجھتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو ہاں پس 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 سمجھا آپ کو چلا یہاں موسیقا موسیقا اچھا 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 کیا کھونے اچھا 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 پاکٹر پاکٹر نہیں کوئی نہیں جائے کوئی نہیں جائے ہاں مجھے چھوڑ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے آپ کے قدموں سے دور اکر ہم لوگ زندہ نہیں جا سکتے نہیں جائیں گے ہم لوگ نہیں جائیں گے امی بہا دور صاحب دور صاحب وہ امی کو ہوش آیا تھا امی پھر بے ہوش ہو گئی ہیں پلیز آپ جلدی سے گھر آجے جی آرہ امی پلیز آنکھیں کھوڑ لے اسمہ میلو پانی پیلو مجھے نہیں پینا کسی کو میری خوشی پڑ داشتی نہیں ہے کہ اب میں کسی آج سال کے پڑے بڑے 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 دیرے اور آیا پہ وہ آپ کو چاہنے کو کہنے کو یہاں سے میری خوشی کسی کو برناش کیوں نہیں ہوتی اور رائل آپ ہی دیکھو اسما کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے سب تمہارے اپنے ہیں کوئی میرا اپنا نہیں ہے آپ کے لئے بھی تو ناشتہ بنایا تھا میں نے کھایا آپ نے مجھے اس وقت بھوٹ نہیں تھی لیکن اب مجھے بھوٹ لگ رہی ہے تو کیا تو میرے لئے ناشتہ بناو گی بھوٹ لگ رہی ہے آپ کو اس لئے تو بول رہا ہوں مراتیو اب غفرانے والی کوئی بات نہیں ہے لمبی اور کوچھکون میں ان کے بعد ان کے اصحاب آپ کافی کنکرول ہیں بس میڈیسن بقائدگی سے لیتے رہیے گا اور خیال کریے گا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں کہ رئیسہ آنٹی اپنی بات ملمانے کی کافی آدمی تھا ہاں علی رات کو بھی یہ ہوا تھا لیکن چلو ہمیں خیال لکھیں گے کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ایسے آنٹی بات نہیں ہے بس تمہیں رہے ہیں میں دوپیر میں پی چکہ لگا دوں آپ کیا لیں یہ اللہ میں کیا کروں کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ اسمہ اسمہ یوں بیوہ ہو کر آ جائے گی تو میں اسمہ کی شادی فیصل سے ہی کرا دیتی لیکن اب اب دنیا مجھ پر انگلی اٹھائے گی کہ میں نے سوٹیلی کا حق مارا ہے اور اگر میں نے اسمہ اور فیصل کو ایک کر بھی دیا تو شاہیلہ اور اتناہ نیک ہو جائیں گے میری سائمہ کی موت کا ذمہ دار اور ایک بار پھر میرا داماد کہلائے گا میں راہیلہ کو میں کیسے روپوں گی کہ وہ اتناہن کا خیال دل میں نہ لائے امین کیا ہو گیا کیوں پریشان ہے کیوں لڑ رہی ہیں اپنے آپ سے بس رہیلہ پھر سے وہ بات مت کرنا جو گالی بن کر مجھے لگتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیوں زد کر رہی ہیں آپ اسمہ کی خوشی کا خیال بھی تو ہم نہیں رکھنا ہے نا اور اس کی زندگی جو ایک ایک بھور میں پھسی ہوئی ہے اسے کنارے پہ ہم ہی لگائیں گے اور امین آپ کو کیا لگتا ہے اسمہ جان بوجھ کر میرے حق پر ڈاکہ کبھی بھی نہیں ڈالے گی اسمہ تو پاگل ہو گئی ہے وہ دیوانگی کی طرف جا رہی ہے انتقام لینا چاہتی ہے مجھ سے میں نے اس کی زبردستی شادی کی تھی نا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن لیکن فیصل اس کا نہیں ہو سکتا امی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں راہیلہ تم تم جاؤ بس میں دیکھ لوں گی سب ٹھیک ہو جائے گا تم تم جاؤ بس جاؤ راہیلہ جاؤ تینہ ادنان اور جانسیب کھا ہے اب جانسیب کو میں نے باہر بھیجے کچھ کام سے اور ادنان تو رات بھر سو نہیں بایا ابھی آرہا ہے بس اس کا مقالی پھر سکتا ہے جینا ہوں اسے کہا کہ یہ چھوڑ کر نہیں چاہے میں ان دونوں کے باقیر نہیں رہ سکتا کوئی کہیں نہیں جا رہا آپا آپ کو چھوڑ کے وہ تو دونوں بچے رات بھار آپ کے سرحانے بیٹھے رہے اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رہے آپ ذرا سی احمد کیجئے اور یہ جوس پی لیجے پلیز آپا دو گھونٹ پی لیجے پلیز جینا پلیز جانسیب کو فون کرو میں ان دونوں کو دیکھنا چاہتی اچھا میں فون کروں گے آپ پہلے یہ جوز تو بھی لیجے آپ کے تب یہ ٹھیک ہو جائے گی سنبھل جائے گی تب یہ تھوڑی سی امت کیجئے تھوڑی سی سرے لیتا وقت اگر مجھ سے ایک بار پھر قربانی مانگتا ہے تو اسما کے خاطر میں اپنی خوشی ضرور قربان کروں گی میں اسما اور فیصل کی زندگی سے نکل جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی ملکہ کھائیں ملکہ ملکہ اچھا ہے نا بہت اچھا ہے اب سے روز میں آپ کے لیے ناشتہ بناوں گی ٹھیک ہے؟ اگر تو بالکل اچھا ناشتہ بناوں گی تو پھر بالکل ٹھیک یہ یہ سب ختم کرنا ہوگا جلدی یہ کھائیں 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 چای بھی لے نا کوئی بات نہیں فیصل ملکہ ملکہ ناشتہ ختم کر کھائیں ملکہ اچھا بیٹھے 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 کھائیں ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک تم نے کیا؟ بیٹھے بیٹھے دیکھو اگر تم اس ماں کے چہرے پر خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتی روگی نا تو ساری زندگی روتی روگی ایسی بیٹھ کر کیا کروں؟ اس کے چہرے سے اس کی مسکراہت چھینے یا وہ جو اب جینا چاہتی ہے تو اس کے جینے کی عمام چھین لو آنٹی تم آگئی؟ آنٹی میں تو آپ کے پاس ہی تھی اب کسی طبیعت آپ کی؟ بیٹھا اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا اس گھر کو تمہاری بہت ضرور